اللہ علیہ وسلم 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 کا پورا اگر خلاصہ اور نچوڑ نکالا جائے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ میں جو طاقت ہے وہ بائے بسم اللہ میں اور بائے بسم اللہ کی طاقت اس نفتے میں ہے جو بے کے نیچے لگا جب یہ سن لیں اور پھر یہ سنیں کہ مولا علی فرمایا میں بے کے نیچے کا نفتہ ہوں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ علی کیا ہے اور علی ملتن نبی کیا ہے اور قرآن کیا ہے تو ہم سارے سارے مفکروں کی افکار اور مذریات کو بھی اگر ایک جگہ جمل کرنے تو بسم اللہ کا مقابلہ نہیں ہے ہم تو الحمدللہ اٹھانی آیت تک آ گئے یہ میں توفیق حاصل ہوئی ایک سلوات اور حضیہ کریں نبی کو آج کی اس آیت پر ایک دفعہ پھر آپ کی توجہ چاہوں گا کچھ بیان ہوا ارشاد ہو رہا ہے یہ سارے بھائی کوئے میں حضرت یوسف کو پھیک کر ایک قمیز پر یا جو حضرت یاد یوسف کی ہی قمیز تھی اس قمیز کے اوپر انہوں نے ایک بھیڑ کے بچے کو لبا کر کے جو تفسیر میں آیا ہے وہ میں پیان کر رہا ہوں اور اس کا خون اس قمیز کے اوپر لگا دیا اور پچھلی آیت تھی کہ یہ روتے پہ آئے مگر اتنی تاخیر سے آئے کہ رات ہونے لگی اور ان کی اس تاخیر کرنے میں ایک سببی بھی تھا کہ تاکہ حضرت یا خوب جا کر دھون نہ پائیں دن ڈھل چکا ہوگا دھیرے میں کیا جائیں گے دھوننے کے لیے اور وقت نکال کر یہ لوگ پہنچے اور بہانہ کیا کہ ہم اس قیفیت میں تھے اور ہم اس وجہ سے ہم آپ کے آگے سامنے آنے ہی پا رہے تھے اور ہم آپ کا سامنہ نہیں کر سک رہے تھے دورست یہ جو آئے تو روتے ہوئے آئے تو ساتھ میں کیا لے کر آئے ساتھ میں ایک قمیز لے کر آئے جو حضرت یوسف کی تھی جس پہ انہوں نے خون لگایا وہ تھا جیسے قرآن کہا رہا ہے جاوالا قمی سے ہی ایک قمیز کو لے کر آئے اس کی قمیز حضرت یوسف کی قمیز بدمیز کر دے جس میں جھوٹا خون لگایا وہ تھے خون جھوٹا لگایا تھے یعنی کہہ رہے تھے کہ یوسف کا خون ہے وہ یوسف کا خون تھا نہیں جھوٹا خون ہونا لگایا وہ تھا تو اللہ نے اس منظر کو چاہیے توجہ ہوں اللہ نے اس منظر کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ جب یہ قمیز لے کر آئے تو قال یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تم بات کر رہے ہونا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا یوسف کی قمیز ہم خون بھری آپ کے پاس رہا ہے جبکہ اس قمیز میں کہیں کوئی بھیڑیا کے کھانے کے اثار نہیں تھے بھیڑیا کھاتا تو کہیں سے کھمیز پڑتی تو صحیح کہیں سے کمیز کھمیز کے پر کوئی اثار تو ہوتے ہیں مگر دروگ گورہ حافظہ نباشت والا پرانا محامرہ یاد آتا ہے جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا مجھوٹ بول جو رہا ہوتا ہے اس تو حافظہ کام نہیں کر رہا ہوتا اس نے یہ تو سارا بنا لیا مگر یہ نہیں سوچا کہ یہ بھی سوال ہو سکتا ہے مگر حضرت یعقوب نے یہ باتیں نہیں کی پورے قرآن میں آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ حضرت یعقوب نے فرمایا اگر بھیڑیا نے کھایا تو کچھ اثار تو ہوں انہوں نے پتا تھا کہ نہیں بھیڑیا نے نہیں کھایا یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو حضرت یعقوب نے یہ بھی نہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو بلکہ حضرت یعقوب نے ان کے جھوٹ اس جھوٹے عمل کا سبب بتایا ہمارا کوئی بھی اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو کسی کا کوئی بھی اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو وہ بغیر سبب کے نہیں ہوتا جو گناہ بھی معاشرے کے اندر لوگ اس کا مبتلاہ ہو کر اس کا شکار ہو جاتے ہیں اس گناہ کے پیچھے کوئی علت ضرور ہے کوئی سبب ضرور ہے کوئی وجہ ضرور ہے تکبر ایک گناہ ہے مگر اس کا کوئی سبب ہے اگر ہم اس تکبر کے سبب کو مٹا دیں تو تکبر جیسا گناہ ختم ہو جائے ایسے جھوٹ ایک گناہ ہے مگر اس کے پیچھے ایک سبب ہے ایسے غیوت ایک گناہ ہے اس کے پیچھے ایک وجہ ہے ایسے چوری سرقت ایک گناہ ہے اس کے پیچھے ایک سبب ہے ہمارے ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مثلا اگر ہمیں یہ ذمہ داری دی جائے اور ہم اپنے متعلقین کی درویت کر رہے ہیں اپنے بچوں کی اپنے متعلقین کی تو کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولو ہم کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولو وہ ممکن ہے ہمارے روب میں آکے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں لیکن جب تک جھوٹ کا سبب ہم نہیں مٹائیں گے جھوٹ سے جان چھوٹے گی نہیں یہ پھر کہیں جاکا جھوٹ بولے گا یہ ممکن ہے میرے سامنے حمارے سامنے اپنے بڑے کے سامنے جھوٹ نہ بولے مگر یہ پھر کہیں نہ کہیں ضرور جھوٹ بولے گا اس لیے کہ وہ بیماری جڑ سے ختم نہیں ہوئی ہے ہم 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 مسکن کی طرح پینکلر کی طرح درد تو مٹا دیتے ہیں اس وقت کی تکلیف تو دور کر دیتے ہیں وہ انٹی بائٹیک دے کے جراسیم نہیں مارتے جس کی وجہ سے یہ درد ہوا ہے جیسے دیکھیں آپ دیکھیں یہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کل محمد علی بھائی محمد علی بھائی کسی نے کہا تفسیر قرآن میں ہو رہی ہے تو اس میں نعرہ کیوں لگتے ہیں اب جو ابھی میں نے بات کی ہے یہ خوش ہوئے تو انہیں نعرہ لگا ہے یہ کوئی فضائل کی گفتگو تھی نہیں تو ضروری نہیں ہے کہ فضائل کی گفتگو پہ ہی نعرہ لگے کبھی ہم اپنے اوپر ہم اپنے تک پہن جاتے ہیں تب بھی نعرہ لگتا ہے یعنی ہم اپنے تک اپنے آپ تک رسائی جب کر لیتے ہیں خود آگا ہی اللہ نے بھی ایک سلوات پڑھے درہ محمد والی اگلی نائرہ لگے اگلی نائرہ لگتا ہے سلاواغ اگلی نائرہ لگتا ہے پہنچنے کا حکم نہیں دیا ہمیں ہم تک پہنچنے کا حکم دیا ہے یہ جو مولانی نے فرمایا نا من عرف نفس فقط عرف رب جس نے اپنے آپ کو پہچان دیا اس نے اپنے رب کو پہچان دیا تو حکم ہی یہ ہے کہ اپنے آپ تک پہنچ جاؤ خود بخود اپنے رب تک پہنچ جاؤ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ہم پر کیا واجب قرار دیا ہے وہ ان بچوں اور جوانوں کے لئے بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے قرآن مجید میں اللہ نے ہم پر کیا واجب قرار دیا ہے نماز روزہ حج زکاہ یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں بے رنگ رہیں گی اگر ان کی اساس تک ہم نہیں پہنچیں گے ان کے سبب تک نہیں پہنچیں گے کبھی نماز پر رنگنی مانیں گے کبھی روزے کو کھا جائیں گے کبھی حج کو جو ہے وہ تاخیر کا شکار کر دیں گے اگر ایک چیز تک نہ پہنچیں جیسے کہ ہم علت اور سبب اور جڑ اور اساس کی گفتگو ہم کر رہے تھے کہ جھوٹ جھوٹ ممکن ہے چار دفعہ وہ نہ بولے لیکن پھر بول دے گا اس لیے کہ وہ اساسی جو چیز تھی جھوٹ بولنے کا سبب جو تھا وہ نہیں مٹائے گیا ایسے ہی عبادات کے اندر بیا جائے گے عبادات کے اندر اگر ہمیں لطف لے کر آنا ہے مزہ زائقہ لے کر آنا ہے عبادات کو پختہ اور پکہ بنانا ہے عبادات کو مسلسل اور مستقل بنانا ہے تو اس کا بھی ایک سبب ہے ایک اساس ہے ایک بنیاد ہے اگر اس بنیاد تک سے لے گئے تو عبادات کے اندر مزہ زائقہ بحال رہے گا اور ہمیشہ لے گا اور وہ وہی ہے کہ خود تک مہشو لہٰذا قرآن مجید میں کیا آیت ہے یا ایوہ اللہین آنو علیکم علیکم انفسکم اے صاحبان ایمان تم پر تمہیں واجب قرار دیا گیا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ روزہ واجب قرار دیا ہے میں سمجھ رہا ہوں حج واجب قرار دیا ہے ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ نماز کو واجب قرار دیا ہے اگر ہم ہم پر ہم پر ہم کو ہم پر واجب قرار دیا ہے اس کی اساس اور جرد تک میں پہنچ جاؤں تو نماز میں زائق آنے لگے گا روزے میں مزہ آنے لگے گا حج کو تاقیر کا شکار نہیں کروں گا اپنے آپ کو بچھاننے کا حکم ہے اور یہ جو اپنی معرفت ہے آپ نے آپ کو بچھاننا ہے یہ حیثہ کریمہ کے ادھر حضرت یعقوب نے اپنے بچوں سے کہا ہے کہ یہ جو تم کر کر آئے ہو تمہارے لئے کیا کہوں میں تمہاری بارے میں تمہاری کیا مذہمت کروں تمہارے نفس نے تمہیں ایک بریش ہے کو اچھا کر کے دکھایا ہے تو تم یہی تو کرتے ہیں حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کے سببِ گناہ کو بیان کیا حیثہ ہے تمہیں سببِ گناہ تک اگر مثلاً ممکن ہے ابھی کوئی میرے بیان کے بعد میرے صرف آپ کے بعد سوالات کے دورانی میں کوئی جوان سوال کرنے کے تکبر کا سبب کیا ہے جھوٹ کا سبب کیا ہے غیبت کا سبب کیا ہے علماء عرفان نے علماء اخلاق نے علماء جس کو کہہ لیجئے کہ عرفانیات اور سہر سلوک کے لوگوں نے جو گناہوں کے اسباب بیان کی میں اپنے آپ کو پھر آپ کو باس عرفانے چہل حدیث کے نام سے کتابیں رکھی ہیں اور کیونکہ نقی مکرم نے فرمایا من حفظہ امتی ارمعین حدیثہ میری امت میں سے کسی نے اگر چالیس حدیثوں کو حفظ کر لیا اللہ اسے قیامت میں ایک فقی اٹھائے گا حدیثیں تو اسی ہزار ہیں بھئی مگر ماسو فرما رہے چالیس کو حفظ کر لوں اب وہ چالیس کو حفظ کرنے پر کیا ہوا ہم جگہ تھے تو انہوں نے کہا چالیس حدیثیں حفظ کرنے ہیں یہ حفظ رٹنے والے حفظ کو نہیں کرنے بلکہ ان پر عمل چالیس حدیثوں کو زبان سے حفظ نہیں حافظے میں حفظ نہیں اپنے ذہن میں حفظ نہیں اپنے عمل سے محفوظ کر لوں یعنی عمل پیرا اگر ہو جائیں چالیس حدیثوں کے اوپر تو چاہے ہم ایک دن بھی مدرسے میں نہ گئے ہوں لیکن ہمیں خیامت میں فقی اٹھائے جائے گا اور جو ستر ستر سال سے ممکن ہے مدرسوں میں رہے ہوں شاید ہمیں فقی نہ اٹھائے جائے شاید اس لیے کہ اصل کا عمل ہے اصل عمل ہے وہ جو جڑ تک اور اساس اور بنیاد تک مثلا تکبر کی بنیاد کیا ہے تکبر کی اساس کیا ہے کون متکبر ہوتا ہے متکبر ہوتا ہے جو جو عجب کا شکار ہوتا ہے تکبر ایک کیونکہ بات آئی ہے اس لیے میں اس کروں اور میں یہ مضمون نہیں ہے تکبر میرے موتوں نہیں ہے تکبر کا بیمار انسان وہ ہے جو عجب کا شکار عجب یعنی خود پسندی جو اپنے آپ کو پسند کرنے لگے اس کے یہ بیماری سرائت کرتی ہے اور یہ سامنے والے کو ضلیل کرتا ہے سامنے والے کو ضلیل کرنا ہی تو تکبر گراتا ہے سامنے والے کو چھوٹا ماننا سامنے والے کو حقیل ماننا جی اس کو اس سے رڑ کر بات کرنا اسے سب کے سامنے اس کو ایسا کچھ کہہ دینا چال بتا رہی ہوگی یہ خود پسندی کا شکار عجب کا شکار جو بیمار ہیں جیسے میرے عزیزو ہمارے بدن کو بیماریاں لگیں تو ہم ہسپیٹلز جاتے ہیں بیمارستان جاتے ہیں ہسپتال جاتے ہیں تو جب ہمارے روح کو بیماری لگ رہی ہو تو کہا جائیں جب ہماری روح کو بیماری لگ رہی ہو تو ہم کہا جائیں ہماری روح کو جب بیماری لگ رہی ہو تو جو نسخہ کل بیان ہوا تھا اسے تقرار بھی کر رہا ہوں اور قرآن کی سائے سے استفادہ بھی کر رہا ہوں وہی فارمولہ ہے جو حضرت یعقوب نے دیا کیا ہے ساری امت کے لیے کیا ہے وہ واللہ المستان اللہ کی پنہ میں چلے جانے اللہ کی پنہ میں چلے جانے سے کیا مطلب ہے کبھی ہم قرآن پڑھنے کی صورت میں اللہ کی پنہ میں جائیں گے کبھی ہم اس ماحول میں جا کر اللہ کی پنہ میں جائیں گے کہ جس ماحول میں اللہ کا ہی ذکر ہو رہا ہوں اللہ ہی کی یاد ہو اللہ ہی کے بارے میں گفتگو ہوں اللہ ہی کے تصمبر میں انسان رہتا ہو جس کو دوسرے الفاظ میں گرمے کہوں استغفار ہرگز استغفار کا تعلق گناہوں کے ساتھ نہیں ہے یعنی جو گناہ کرے وہی استغفار کرے یہ غلط بات یہ غلط سوچے گناہ کرنے سے استغفار کا کوئی تعلق نہیں استغفار اپنے مالک سے رابطے کو کہا جاتا ہے لہذا سب سے زیادہ استغفار نبی کرتے تھے اور علی کرتے تھے استغفار اپنے مالک سے رابطے کو سنگین کرنا رابطے کو مضبوط بنانا اسے استغفار کا حصہ ہے اِذَا جَعَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْوَرَ عَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرَهُ اے میرے حبیب اے میرے حبیب فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرَ استغفار مستقل کرتے رہنا اور اپنے رب کی تصویح کرنا تو نبی مقرم والا علی آپ نے دیکھا ایمہ اہلِ بیت کی شدت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں استغفار کا کوئی گناہ سے تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ معصوم ہیں معصوم کیا گناہ کا گزر نہیں ہے جس کیا گناہ کا گزر نہیں ہے وہ ان سے زیادہ استغفار کرنا ہے کہ جو گناہگار ہیں تو اس سے کوئی تعلق گناہ کا نہیں ہے استغفار کا کوئی تعلق ہو نہ کریں مولا علی سے پوچھا گیا یا علی ہر رکعت کے اندر قیام ایک رکوع ایک سجدے تو کیوں ہیں مولا نے فرمایا تم نے فران کی آیت نہیں پڑھی مِنْحَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْحَا نُوِيدُكُمْ اسی مٹی سے بنے ہو اور اسی مٹی میں واپس آو گے آیت کا پہلا حصہ تمہیں اپنی بلادت کی یاد دلاتا ہے آیت کا دوسرا حصہ تمہیں اعتماری موت کی یاد دلاتا ہے ان دونوں کے درمیان جو دورانیاں ہیں وہی تو زندگی ہے اور وہ استغفار پر مشتمل ہیں مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی کتنا مختصر دورانیاں ہیں دو سجدوں کے درمیان اتنا ہی مختصر دورانیاں زندگی کا ہے حضرتِ نو جیسی ہستی دھائی ہزار سال بعد جینے کے بعد جب ملک الموت نے ان کی روح قبض کی کرنے کے لیے ارادہ چیا اور ان سے اجازت لے لی اور ان کا بسم اللہ مجھے لے چلو تو کہا بس ایک بات بتاتی ہے کتنے عرصہ زندہ رہے ہیں تو مولا علی مول سے کہا تھا مجھے سائی میں آنے جو جب آپ ملنے آئے تھا تو دھوپ بیکھنے تھے کم مجھے سائی میں آنے جو تو بس دھوپ سے سائی میں آنے کہا ہے اتنا ہی زندہ رہا ہو یعنی جو دھائی ہزار سال زندہ رہا ہو وہ کہہ رہا ہے میں اتنا ہی زندہ رہا ہو تو زندگی اتنی ہی کام رہا ہوئی میرے مزرگ یہاں بیٹھے ہیں ان سے ابھی چھیڑ کر دیکھئے ہیں کہ آپ کی شادی کیسی ہوئی تھی کہاں گئی تھی برات کہیں کہ کلی کی دبات تھی جو برات وہاں گئی تھی اور اتنے فلا 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 تو میری گاڑی چکا رہا تھا ایسا سنائیں کہ جیسے کل کی بات یعنی حتی جزیات تک قبیل میں ہے کہ کون سے پیٹرول بم پر رکھ کر ہم نے پیٹرول لگوائے تھا کل کسی بات ہے نا زندگی ایسی ہے بھئی سلوات پڑھے جانا نبی کی دات تو میرے بہترین سننے والوں یہاں حضرت یعقوب اپنے بچوں کی گناہ کا سبب ہونے بتا رہے ہیں تمہارے گناہ کا یہ بہت بڑا گناہ کر کے آئے ہو تمہیں بھائی کو قتل کر دیا اس گناہ کا جو سبب ہے وہ کیا ہے تمہارے نفس نے تمہیں برائی کو اچھا بنا کر دکھایا ہے جب برائی کو اچھا بنا کر نفس دکھائے نفس کون دکھاتا ہے یہ اندر سے ایک کیفیت ہے شیطان کا غلبہ ہے شیطان مولانی نے بڑا منظر ایک خدوہ ہے بڑا مولانی کا مولانا فرماتے ہیں شیطان شیطان ہر سینے میں انڈے انڈے چھوڑتا ہے ہر سینے میں انڈے دیتا ہے یہ مولانی کے تخم گزاری کرتا ہے ہر سینے میں شیطان انڈے دیتا ہے کچھ مضبوط سینے ہوتے ہیں جو شیطان کے انڈوں کو خراب کر دیتے ہیں کچھ کے سے بچے نکلاتے ہیں اور پھر وہ ان کے آزا و جوارے سے شیطان کے بچے نظر آنے ہوتے ہیں یہ مولانی کی تعبیر ہے سلوان پڑھے سرہ محمد وار یہ شیطان کا کام ہر سینے کے اندر جا کے بیٹھ رہا ہے ہاں کچھ ہیں جو ہمتوارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس توانائی ہوتی ہے روحانی طور پر جن کے وابستگی روحانی طور پر بہتر ہوتی ہے جن کا محول اچھا ہوتا ہے جو چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں ان کے سینے میں شیطان کے دیئے ہوئے جو بیزے ہوتے ہیں تخم ہوتے ہیں وہ گندے ہو جاتے ہیں خرام ہو جاتے ہیں اور شیطان کچھ نہیں کر پاتا اور پھر کچھ کیا ہاں باقیادہ مولا فرماتے ہیں کہ باقیادہ چیوزے نکلتے ہیں الفاظ احملہ کی باقیادہ اس سے بچے نکلتے ہیں وہ بچے پھر اس کے پورے وجود پر حامی آجاتے ہیں پھر اس کا ہاتھ نہیں ہوتا شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے پھر اس کی زبان نہیں ہوتی شیطان کی زبان ہوتی ہے ایسے موزی ہو جاتے ہیں بعض لوگ ذرا سالبات حدیعہ کریں بیماری سے بچے نہیں کیلئے اور اس کے برخلاف بھی ہے اس کے برخلاف بھی ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جسے قرآن نے مخلص کہا ہے وہ شیطان کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں شیطان نے کہا ہے کہ میرے بس کی نہیں ہے کہ میں مخلصین تک پہنچوں اور مخلصین سے مراد اہلِ بیعت ہے جن تک شیطان کے بس کی بات نہیں ہے کہ قریب جائے پہنچے اور ان کے قریب بھی آسکے کیونکہ شیطان نجاست اور ہر نجاست اہلے ویسے دور تو جب شیطان ان کے قریب نہیں جاتا تو پھر ان کا ہاتھ یاد اللہ ہوگا یا نہیں ہوگا ان کے زبان لسان اللہ ہوگی یا نہیں ہوگی ان کی آنکھیں یاد اللہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی وہ پورا وجود ایک مرتبہ ایک اللہ کا سفیر اور اللہ کا نمائندہ وجود بن کر سامنے آتے ہیں علت بیان کی حضرتِ یادوک رہے ہیں کہ تمہارے نفس نے گرائیوں کو اچھا کر کے پیش کیا ہے اور تم نے ایسا کر دیا فَصَبُرُنْ جَمِيلِ مِرے پاس سوائے صبر کے کوئی اور مستہ نہیں ہے صبر جمیل ہے صبر جمیل ہے صبر جمیل ہے اللہ ہو اکبر میرے آپ کی توجہات پر جاؤں اور تھوڑا سا اور مہتر ہو حضرتِ یاقوب تو صبر کو جمیل کہہ رہے ہیں اور حضرتِ زینب اللہ کو جمیل کہہ رہے ہیں مَا رَائِتُ اِلَّا جَمِيلَا صلوات پڑھیں جنابِ زینب کی راہ یعنی حضرتِ یاقوب علیہ السلام اس پائے کے نبی ہونے کے باوجود بھی اللہ تک پہنچنے کے لیے صبر کو وسیلہ بنا رہے ہیں اور علی کی بیٹی زینب کہہ رہی ہے مجھے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے میں خود اللہ کو جانتی ہوں امام حسین علیہ السلام فرمارے ہیں جب ان سے پوچھا کہ مولا فرمائیں اللہ کو کیسے پیچھانا مولا علی سے پوچھا آپ نے اللہ کو کیسے پیچھانا تو مولا علی نے کسی وسیلے کو اللہ تک پہنچنے کا ہمارے لیے اہلِ بیت وسیلہ ہیں اہلِ بیت تو ڈائریکٹ بات کریں گے نا اب مجھے ان لوگوں پہ تاجب ہوتا ہے جو ہوتے کچھ اور ہیں کہتے ہیں میں اللہ کے ونس کے لیے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے ڈائریکٹ پہنچنے کا مقام تو نبی اور علی کا ہے یہ کون ہے اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا ہے کہہ رہا ہے ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے حضرت یعقوب جیسے صبر کو وسیلہ بنا رہے ہیں برداشت کو وسیلہ بنا رہے ہیں ایک اپنے فیل ایک اپنے عمل کو وسیلہ بنا رہے ہیں لیکن جناب زینب سے جب کہا عبید اللہ نے زیادہ در بارے کوفہ کے اندر کیفہ سن اللہ کیسا دیکھا اللہ کا کام کیا کیا اللہ نے تمہارے ساتھ یہ جملہ تھا جناب زینب سے عبید اللہ نے زیادہ کا تو جناب زینب نے بابا کے لہجے میں فرمایا مارائدو اللہ جمیلہ میں نے نہیں دیکھا اللہ کو دیکھا ہے تو جمیل دیکھا سلوات پڑے سیدہ زینب پر سلوات پڑے سلوات پر مارائیٰ سیدہ مارائیٰ ص Nin То مارائیٰ صایدہ زینب پر سلوات پر مارائیٰ صحیح اٹھانا سلوات پر سلوات پر مجھے معاف کی جگہ فصبر جمیل حضرت یاپو یاپو فرما رہے کہ بس صبر جمیل ہے بس صبر ہی جمیل ہے واللہو المستعان اللہ ما تصفون اور میں اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوں اس سے مدد مانگ رہا ہوں اس کی پناہ میں جا رہا ہوں جو تم کہہ رہے ہو اس کے حوالے سے اللہ ما تصفون جو تم نے بہت باتیں کی ہیں جو تم بتاہ رہے ہو میں اس کی اللہ سے پناہ اور مدد مانگ رہا ہوں حضرت یاپو نے صبر کو یہاں جمیل قرار دیا ہے اور ہم نے کل کی مجلس میں اس کیا کہ صبر احساسات اور جذبات کی تعطیل کو معتل ہونے کو نہیں کہتے بلکہ صبر احساسات اور جذبات کی تعادیل کو کہتے ہیں اسے معتدل معتدل کرنے کو کہتے ہیں احساسات اور جذبات جب معتدل ہو جائیں جب موزون ہو جائیں کنٹرول میں رہیں تو اسے صبر کہا جاتا ہے جذبات جب کنٹرول سے بہت چل جائیں تو وہ بے سفی ہے اور احساسات اور جذبات جب کنٹرول میں رہیں تو اسے صبر کہا جاتا ہے اللہ نے قرآن مجید میں جس چیز سے مدد مانگنے کا بار بار کہا ہے ان میں سے ایک صبر بھی ہے لہٰذا کیا ہوا کیا کہا مدد مانگو صبر اور صلاح کے ذریعے مدد کسے لو 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 علماء کرام تشیف فرمائے کہ دقت پیٹھے ہوئے ہیں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ کی توجہ ہے بہت زیادہ بات بھی آپ کو زیادہ زحمت بھی نہیں دینا چاہتا یہاں وستعینو بسبر وصلاح پولانا بسبر واؤ وصلاح بسبر وصلاح واؤ ہے بیچ میں یہ واؤ عربی عدف کے اندر عربی گرامر میں واؤ کی قسمیں قرآن مجید میں عربی عبارتوں میں احادیث میں جہاں مثلا باؤ من فآ یہ جو حروف جادرہ ہیں یہ جو حروف ہیں ان کی قسمیں ہیں باؤ کی دو قسمیں معروف ہیں ایک باؤ استینافیہ اور ایک باؤ عاطفہ یہاں اہلِ عرفان نے وستعینو بسبر وصلاح سبر اور صلاح کے تنمیان جو باؤ ہے نا اس کے دونوں مانا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ باؤ استینافیہ کرنے کے تو یعنی نیا جملہ ہے نئی بات ہے استینافیہ یعنی باؤ کہہ کر ایک نئی بات کی ہے اور باؤ عاطفہ اگر لیں گے تو باؤ کہہ کے پچھلی بات کو دوسرے الفاظ میں دھو رہا ہے یعنی پچھلی بات کو جب دوسرے الفاظ میں دھو رہا ہے تو اسے باؤ عاطفہ کہتے ہیں اکتا تو نہیں رہے میری اس بحثے آگے پچھلی بات کو ہی تقرار کی جائے مگر اس کو جملہ بدل کے اور لفظ بدل کے کہا جا رہا ہو تو وہ باؤ عاطفہ کہہ لائے گا اور نئی بات اگر کی جا رہی ہو تو وہ باؤ عاطفہ استینافیہ کہہ لائے گا اہلِ تفسیر نے علماءِ تفسیر نے اس باؤ کو وستعین و بسبر و السلات سبر اور سلات کے درمیان والے باؤ کو دونوں منا نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ باؤ عاطفہ استینافیہ ہے تو پھر مانا یہ بنیں گے کہ اللہ حکم دے رہا ہے اللہ حکم دے رہا ہے کہ مدد مانگو مدد مانگو مدد مانگو روزے کے ذریعے اور نماز کے ذریعے یعنی روزہ تمہارا مددگار بن جائے اور نماز تمہاری مددگار بن جائے بھئی تھکیں نہیں میں کچھ نتیجہ تک جاؤں گا باؤ عاطفہ استینافیہ اگر مناد لے تو روزہ سبر سے مناد روزہ سارے بارہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے چودہ گھنٹے کیا کر رہے ہوتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے سبر سے مدد مانگو یعنی اپنے آپ کو بہتر کرو اپنے آپ کو مضبوط بناو مدد ملو تعامون پڑھا اپنے طوانائی بڑھاو اپنی طاقت پڑھاو مدد لو یہ جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں یہ سبر ہے صلاح یعنی نماز تو اللہ کہہ رہا ہے کہ روزے سے اور نماز سے مدد مانگو روزے سے اور نماز سے مدد مانگو اور اگر یہاں واوے آتفہ ہے تو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز سے مدد مانگو نماز پر قائم رہنے کی صورت میں یعنی سبر بھی نماز ہے اور صلاح بھی نماز صلاح تو نماز ہے ہی اس آئے کریمہ کے مطابق اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم سبر یعنی نماز اور نماز یعنی نماز کیا مطلب دوبارہ تقرار کیوں رہی ہے واوے آتفہ کیوں ہے یعنی نماز پڑھو بھی نماز میں قائم بھی رہو یعنی نماز میں استمرار لے کر آؤ نماز میں نماز میں بقا کو لے کر آؤ نماز تمہاری قائم رہنی چاہیے اللہ نے نماز پڑھنے کا تو ویسے ہی حکم نہیں دیا نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے تو نماز قائم کیسے ہوتی ہے صبح کی دور اکت اور زہر کی چارکت کے درمیان اگر نماز کی کیفیت رہے یعنی حلال اور حرام کی تمید رہے غصبی مال اور غصبی جگہ کا احساس رہے کسی اور کے مال پر قدم نہ رکھنے کا احساس رہے تو صبح سے لے کے زہر تک نماز قائم رہی اور زہر سے لے کے مغرب تک نماز قائم رہی اور مغرب سے لے کے پھر دوبارہ فجل تک نماز قائم رہی ایک دن نماز قائم کرنا کتنا مشکل ہے سلام ہو زیارت ناموں میں کہتے ہیں کہ میں گواہ ہی لیتا ہوں اہلِ بیت آپ نے نماز قائم کیا سلامات پڑھیں محمد و عالی وآل بھئی دو رکھت نماز جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں جگہ حلال ہو نہیں جائیے وضو جو میں نے پانی کے لیے پانی جو میں نے وضو کے لیے استعمال کیا ہے وہ غصوی نہیں ہوا مباہ ہونا چاہیے میرا قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے دو رکھت نماز پڑھنے کے لیے جگہ حلال قرائے دار مالک مکان کو قرائے دینی رہوں میری نماز باتیں وہ راضی نہیں ہے یہاں رہنے پر بھائی تم قرائے دو یا نکلو اب قرائے دینی رہے اور وہاں پر قمضہ دیکھتی ہے میں نے الٹا اس پہ بھی تیز کر دیا کہ میں پندرہ سال سے رہ رہا ہوں اب کہاں جاؤں بڑے تم حسین ہو پندرہ سال سے رہے تھے اب اس کو قرائے اس کو وہ کہہ رہا ہے خالی کرو کہہ رہا ہے میں پندرہ سال سے رہا ہوں اور وہ قرائے کہ ایک خانون ہے پاکستان کے اندر میں خالی نہیں کروں گا یہ پندرہ سال کیا اسے مٹھایا کہ وہ تم مالک بن مٹھا اور وہاں جب دو رکعت نماز اللہ کی اللہ قبول نہیں کرے گا تو مولا ابباس نیاز کیسے قبول کریں گے مولا حسین اپنی مجلس کیسے قبول کریں گے تو یہ ہے نماز قائم کرنے کا انداز اور پیغام نماز ایسے قائم ہوگی سلوات پڑھنے طرح محمد وعالی نماز اور نماز کے قائم کرنے کی صورت میں اللہ نے مدد کا مطالبہ کہا ہے کہ مدد کا مطالبہ کرو مدد مانگو کیسے نماز کے طریقے سے روزے کے طریقے سے حدیث علیہ کر رہو فصبر جمیل مضمون پر بات ہو رہی ہے حضرت یعبوب نے فرمایا صبر جمیل الصبر سلاس فر صبر کی تین قسمیں الصبر علمعصیہ گناہوں پر صبر یعنی گناہ نہ کرنے پر صبر الصبر علتاہ اطاعت پر صبر آج کل تو موسم بہتر ہے بہت اچھا ہے جی مرنہ چاڑے کی نمازیں اور گرمیوں کے روزے یہ مولا علی فرماتے ہیں مجھے سردیوں کے روزے نمازیں اور گرمیوں کے روزے اچھے رکھتے ہیں اچھے میں اہل دل بیٹھے ہوئے ہیں بلائی لوگ بیٹھے ہیں مولا ہی لوگ بیٹھے ہیں مجھ جیسے مولا کے فضائل کے پہلووں پر خوش ہونے والے لوگ بیٹھے ہیں مولا کی صفات بدنی میں سے جانچ پر صاحب آپ کو اکھلے کرو مولا کی صفات بدنی میں سے ایک صفت یہ تھی کہ مولا کو سردی اور گرمی نہیں لگتی جی جی یہ تو سنی بھائیوں نے تو زیادہ لکھا ہے اس مصمون کو ہمارے یہاں تو یہ بیسے کم ہوئی ہیں کیونکہ ہمارے ذوق کبھی کبھی بد ذوقی کا شکار ہو جاتا ہے یہ کہاں سے لے آئے یہ کیا لے آئے بعض ہمارے خطیب تو ٹرے ٹرے رہتے ہیں کہ بھئی یہ کہیں گے کہاں سے لے آئے وہی لاؤ جو یہ جانتے ہو وہی متعلق کرو جو یہ جانتے ہو کیونکہ اگر تم ان کے مطالعے سے ہٹ کر بیان کرو تو کہیں گے کہاں سے جائے ہم نے تو آج تک پڑھا ہی نہیں بھئی اب ہمیں تو پتا ہونا چاہیے آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے وہی ہمیں پڑھا جائیے یہ ہماری خورم کی مشکلات میں سے کہ ہم خطیبوں کی مشکل ہیں جی الحمدللہ کچھ عرصے سے کچھ دکھاوے کا احترام زیادہ ہو گیا تو مجھ سے کچھ کم پوچھا جاتا ہے لیکن بچارے جو جونئر خطیب ہے نا تو بات بات پہ مشکل ہے کہاں سے لے آئے کہاں سے پڑھا ہم نے تو آج تک نہیں سنا اچھا بھئی ہمیں نہیں بتا تھا آپ نے آج تک نہیں سنا ہے ہم وہی پڑھیں گے آج تک آپ نے سنا ہو ادھر کہہ رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں لارہے تحدیت نہیں ہو رہی محنت نہیں ہو رہی اور ادھر کہہ رہے ہیں وہی بات لے کر آؤ جو ہم نے سنی ہو رہی کیسا تازاد ہے جی مولا کے فضائل میں ایک فضیلت کے پہلو ہے کہ مولا علی کے بدن مبارک مولا اپنے آساب پر اتنے مضبوط تھے اپنے آساب پر اتنے غالب تھے کہ سردی اور گرمی کا علی کو احساس نہیں ہوتا تھا جس علی کو سردی اور گرمی کا احساس نہ ہوتا ہو آساب پر کنٹرول لکھنے کی وجہ سے وہ کہہ رہے کہ مجھے سردیوں کی نمازیں اور گرمیوں کے روزیں اچھے لگتے ہیں یہ تازاد نہیں ہے ہمیں پیغام ہے میرے چانے والوں ایسے روزے رکھ کے دکھاؤ میں تمہیں اچھا تم مجھے اچھے لگنے رہو تم سردیوں کی نمازیں اور گرمیوں کے روزیں رکھو تو تم مجھے اچھے لگنے لگو گے اس لیے کہ جو ایسا کرتا ہے وہ مجھے اچھا لگتا ہے یہ مجھے اچھا لگتا ہے اس میں اپنے اوپر کنٹرول کا زیادہ سے زیادہ صلاحیتیں بڑھتی ہیں آپ کچھ دیر کے لیے یہ فضائل کے باپ سے ہٹا کر نفسیات کے اندر لگتے ہیں یعنی اس مولا کے پیغام کو کہ مجھے سردیوں کی نمازیں اور گرمیوں کے روزے اچھے لگتے ہیں اسے آپ فضائل سے ہٹا کر نفسیات میں لگتے ہیں آپ جب نفسیات میں لگتے ہیں تو یہ والا کام انسان کو مضبوط بنانے کا ایک بہتری نسخہ ہے انسان اپنے آپ کو مضبوط اگر بنائے گا تو وہ بڑا آدمی ہو جائے گا بڑا آدمی کسے کہتے ہیں جس کا کوئی آٹھ فٹ کا فدو بڑا آدمی اسے کہتے ہیں جو مثال کے طور پر بڑے گھر سے مکلتا ہو بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر کنٹرول کرتا جو خود مضبوط ہو وہ مضبوط ہوتا ہے تو یہ نفسیات کے مضبوط کے اندر آپ لے آئیے کہ یہ جو ہمارے ڈاکٹر ازاد اگر کوئی نفسیات کا ڈاکٹر بیٹھا ہے تو وہ تو کہے گا صاحب یہ تو مجھے آپ نے نسخہ دیتی ہے بیماروں کے علاج کے لئے میں آئندہ اس طرح کے بیمار جو بات بات میں آن فال بول رہے ہوتے ہیں انہیں تو ہوں گا کہ روزے رکھا کروڑ گرمیوں میں ہاں ڈاکٹر زفر اہدر ہوتے تو بہت کچھ ہوتے ہاتھ ملے کے گفتوں کو سنگی صحبیوں کی نمازیں اور گرمیوں کے روزے تو اپنے آپ کو اطاعت پر صحبر معاصیت پر صحبر کے رکے رہنا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا پھر بھی میں یہ کام نہیں کروں گا اور مصیبت پر صحبر یہ تین قسمیں پھر صحبر سے مدد لینے کے حوالے سے خود حضرت یعقوب علیہ السلام نے صحبر سے مدد مانگی یہ آپ کے بیشے نظر ہے اور وہ جو صبر جمیل کہہ رہا ہے توجہ توجہ اس نقطے پر وہ جو کہہ رہا ہے فصبر جمیل وہ کیا کہہ رہا ہے یا صفالا یوسفا آئے میرا یوسف دانو پیٹھتے ہیں کبھی سینہ پیٹھتے ہیں کبھی سر پہ حتمان کہیں ادھر فرمارے ماتم کرتے ہیں حضرت اور میں نے کل بیان کیا کہ مولانا مہدودی نے تو اپنی تفسیر تفہیم القرآن کے اندر لفظ ماتم بھی لکھائے کہ حضرت یوسف حضرت یعفوب ماتم کرتے تھے اور روزانہ کا عمل تھا وہ ایک دو دن کبھی نہیں تھا روزانہ شجرت الودا پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے وہ جو شہر کے باہر آخری درخت اس کے بعد سہرہ شروع ہو جائے گا بیابان شروع ہو جائے گا اس شجرت الودا پہ حضرت یعفوب جا کے بیٹھ جاتے تھے اور وہیں سے رستہ بھی گزرتا تھا آنے جانے والوں پر اور اس رستے پہ بیٹھ کر یا صفہ اللہ یوسف کہہ کر اپنے ذانوں پر اپنے سینے پر اپنے بیشانی پر حق مارتے تھے باقیدہ لفظ ماتم بعض لوگوں نے تو لفظ ماتم بھی لکھا ہے یہ کیفی حضرت یعفوب کی ادھر کہہ رہے ادھر فرما رہے فرصہ برون جمیل اور ایسا ماتم ایسا نوہا کہ وَبْيَزَتَهْنَاهُ مِنَ الْغُدْن فَهُوَ قَدِيم قرآن کے ادائے اتنا روتے تھے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں مگر قرآن کہہ رہا ہے فَهُوَ قَدِيم ان سے بڑا کوئی برداشت کرنے والا بھی نہیں تھا یا اللہ ایک جانب تو خود کہنا ہے کہ ایسا روئے کہ آنکھیں سفید پڑ گئیں پھر تو خود ہی کہنا ہے ان سے زیادہ کوئی برداشت کرنے والا نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی زبان میں فران کے پیغام میں رونا اور صبر کرنا متضاد چیزیں نہیں یعنی وہ وجود جو صابر بھی ہو وہ روتا بھی ہوگا جو رو رہا ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ صابر رہا ہو وہ کونسی چیز ہے جو صبر کا عنوان لائے گی وہ چیز ہے اپنے عقیدوں پر سالم رہنا اپنے نظریے میں سالم رہنا زندان دو طرح کی ہوتے ہیں سالوات پڑھیں تو میں ارز کرتا ہوں قید خانے قید خانے زندان دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جس میں بدن کو محبوس کیا جائے ایک وہ جس میں بدن کو اسیر کیا جائے ایک وہ جس میں نظریات کو محبوس کیا جائے جس میں نظریات کو محبوس کیا جائے اسے صبر کہا جاتا ہے جس میں نظریے کو محبوس کر لیا جائے کہ یہ سے کوئی بنقصان نہیں ہوگا اسے ہم نے عصیر کر لیا ہے قید میں کر دیا ہے اس کو کوئی نہیں چھین سکتا اسے کوئی نہیں لے جا سکتا وہ ہے سامر کا زندہ سامر کا زندہ اب ذرا عیسیٰ کریم آپ کو دیکھئے گا موسیٰ علیہ السلام نے مقابلہ کیا جی اور ہے جو ہے وہ فیرون حضرت موسیٰ کا مخالف حضرت موسیٰ سے لڑنے والا حضرت موسیٰ کا زمانہ حضرت موسیٰ نے مقابلہ کیا فیرون سے فیرون کیا کہتا تھا بولتا کہتا فیرون کے دو نعرے قرآن دے آیات کے علمان سے ذکر کی ہیں دو جملے اس کے ایک انا ربکم العلا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں ایک یہ فیرون کہتا تھا ایک فیرون نے کہا ما علمتو الہی ما علمتو ما علمتو الہا غیری کیا میرے علاوہ تم کسی اور اللہ کو جانتے ہو تو میں بتایا کوئی ہے میرے علاوہ اللہ ہے یہ یہ کہتا تھا فیرون کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا اللہ ہوں یا قرآن نے اس کا جو الفاظ نقل کی ہیں وہ یہ کہ ما علم تم تم کسی کو جانتے ہو الہا غیری میرے علاوہ کہ وہ اللہ ہوں میرے علاوہ پر اللہ جانتے ہو میں ہی تو سب سے بڑا اللہ ہوں اس کے مقابلے میں جانے کے لیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے جو حضرت موسیٰ کو رستہ دیا طریقہ بتایا وہ کیا بتایا ایسا آدمی ایسا مضبوط آدمی جو بول رہا ہے عجیب بات اور مملکت بھی بہت مسیح اس سے مقابلے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا بار بار اللہ کے دنوں کو دہراؤگے تو تم بڑے صابر بن جاؤگے اور بڑی طاقتوں سے ٹکرا جاؤگے ایام اللہ اہلِ بیت کو کہتے ہیں میں نے جلدی میں کہہ دیا نا تو آپ کی توجہ نہیں لی ہمیں ہمیں بڑی طاقتوں سے ٹکرا نے بھائی قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے تاکہ ہم قرآن سے سیکھیں سمجھیں قرآن کا ایک واقعہ ہے فرعون کا اور حضرت موسیٰ کا واقعہ حضرت موسیٰ نے فرعون کا مقابلہ کیسے کیا وہی نسخہ آج ہمارے لیے ہے اگر ہم آج بڑی طاقتوں سے ٹکرانا چاہتے ہیں بڑی سے بڑی طاقت فرعون سے بڑی آج کی کوئی طاقت لائیے بھائی وہ زمانے کے سب سے بڑی طاقت سپر پاور فرعون اس سے ٹکرانے کے لیے اللہ نے کہا ایام اللہ کو یاد کرو ایام اللہ کو یاد کرنے سے تم بڑی طاقت سے ٹکرا جاؤگے اور صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے بنوگے مولا علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں ایام اللہ ہم اہلِ بیت اللہ کے دن ہیں ہم اہلِ بیت اللہ کے دن ہیں اللہ کے دن کتنے ہیں اللہ کے دن کتنے ہیں اللہ کے دن چودہ ہیں اللہ کے دن قرآن کی زمان میں ایام اللہ سے مراد کون ہے ایام اللہ سے مراد جمعہ ہفتہ پیر منگل بودھ نہیں ہے ایام اللہ سے مراد محمد علی حسن حسین فاطمہ عزین العابدین محمد عباطر جعفر صادر جتنا انہیں دورائیں گے بڑی طاقت وزر ٹکرانے کا حوصلہ پیدا ہو سلوات پڑھے محمد وعالی